بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئے ویڈیو میں خوش آمدید میں فیصل آزم ساغر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیہ گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کوہستا مسکلاتا کل کھلاتا خوش اور آباد رکھے سچن منیشہ اور نہا یہ ایشو ناظرین دے بائی دے بڑھتا ہی جا رہا ہے مطبع جب تین چار دن قبل پانچ دن قبل جب یہ ایشو آیا نا تو اس پر جب وہ میں نے بھی تھوڑی سی بات کی تھی مطبع میں نے بھی ایک چھوٹا سا لائف سیشن کیا تھا اور باقی جہو اس سے زیادہ میں اس پر بات رہی کر بایا لیکن میں دیکھ رہا ہوں ناظرین یہ ایشو بڑھتا 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 اتنا زیادہ بڑھتا مطبع دیلی کی جہو منیشہ کی ایک لائف آ رہی ہے سچن دھڑا دھڑ لائف کر رہا ہے ریکشن والے دیفرنٹ لائف کر رہے ہیں اور ڈے بڑھتا جا رہا ہے پہلے میں آپ کو کوئکلی جہو ریکائپ دیتا ہوں ایک اس جہو ایشو کا پھر اس کے بعد جو اس پر ہم مزید بات کریں گے جو لوگ نہیں جانتے میں دروں ان کو بتا دوں میری آڈینس میں سے نیہا اور سچن یہ جو ہے وہ بہن بھائی کے طور پر ایک ریلیشن میں تھے اور منیشہ سچن کی بیوی ہے اب پچھلے ڈیڑھ سال سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور منیشہ کو شکوک و شبہات تھے ایشو سے کہیں جو ہے وہ اسے شک تھا کہ یہ انوالمنٹ ہے ان کی غلط طریقے سے مطبع یہ پوٹری تو یوں کرتے ہیں کہ جیسے بہن بھائی ہیں لیکن اندر کھاتے کچھ اور چل رہا ہے اور پھر جیو ایسا ایسا جس طرح کر کے بھی جو بھی معاملات ہوئے جیسے بھی کرے گیا منیشہ کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ اپس میں فیزیکل انوالمنٹ ہے ان دونوں کی اپس میں لوگ کہتے تو یہ ہے کہ ہم بہن بھائی ہیں لیکن ایکچولی ان کے معاملات بہن بھائی والے رشتے سے بہت آگے جا چکے ہیں اور یہ فل جو ہے وہ کراس کر گئے ہیں ساری لیمٹس تو منیشہ نے جو ہے وہ آ کر سوشل میڈیا پر ایکسپوس کر دیا اس نے ویڈیو بنا دی اس نے ویڈیو بنا دی اور یہ معاملات بہت زیادہ بھڑک گئے اب سارے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں اچھا اس میں میں آپ کو پرسنل بھی بتاؤں نا پرسنل بھی مجھے اس میں نیہا تو شامل لگتی ہی لگتی زیادہ وہ تو ہے ہی ہے لیکن مجھے اس میں سچن جو برابر کا شریک لگتا ہے مطبعہ دھڑا دھڑا لائف سو کر رہا ہے سارے لوگ بہت سارے لوگ سچن کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں سچن کو یہ کہہ کر سپورٹ کریں خاص طور پر بہت سارے خواتین کو میں نے دیکھا جو یہ کہہ کر سچن کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ دیکھیں سچن بہگ گیا اور اس عورت نے اس کو بہگا دیا اسے اپنے جال میں فشاہ لیا اور سچن بہگ گیا اور سچن میں آ کر اب سچا بن رہا ہے کبھی کوئی الزام لگاتا ہے کبھی کوئی سٹوری سناتا ہے ڈیلی کے ایک آدھ لائک کر کے بہت جاتا ہے رات تو وہ جہاں وہ پروس دکھا رہا تھا ملہا وٹس اپ چیٹ شیئر کر رہا تھا جس میں دونوں ایک دوسرے کو جان جان کر کے بات کر رہے تھے جس میں منیشہ نے پہلی کمیونٹی لگائی اس کمیونٹی کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ اس میں کمیونٹی لگائی ہے وہ آگے تو اس کو کہہ رہی تھی کہ آپ جہاں اسے سارے کمیٹس ہالڈ کرو یہ کرو وہ کرو تو یہ ساری باتیں چل رہی تھی اس میں سچین یہ بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے صرف تم چاہیے ہو تو جب ہم مل کے لڑیں گے ایک ساتھ کھڑے ہوں گے یہ ساری باتیں میں پلاننگ آپس میں چل رہی تھی تو دیکھیں ایک بندہ نے اس میں دونوں شامل تھے سب سے پہلے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سچین بہگ گیا تھا اور جب اسے جال میں فسایا گیا اسے نیہا نے استعمال کر لیا تو یہ سارے کی سارے لوگ اپنی دل سے اس خیال کو نکال دیں وہ کہ دودھ پیتا بچہ نہیں تھا جو بہگ گیا وہ آقل بالغ جو ہے وہ بیوی والا مرد تھا مطلب اس کی ایک بیوی تھی اور وہ خود آقل اور بالغ مرد تھا وہ سمجھ دار تھا وہ خام خواہ بہگ گیا مطلب جو ہے وہ کوئی علب کو کلی پڑتا ہے کہ وہ روٹی کو چوچی کہتا ہے کہ وہ بہگ گیا اور وہ اسے سمجھ نہیں آئی بھائی ایک بیوی بچوں والا مرد ہے میرڈ ہے اور اسے جو وہ مطلب سمجھ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیوی فائی کر رہا ہے اس میں جو باتیں اس کنورسیشن میں ہو رہی ہیں جو اس پروف چیٹ میں ہو رہی ہیں جو سچن نے خود ہی شو کروائی ہے اس میں زیادہ انپوٹ سچن کا نظر آ رہا ہے مجھے بنسبت نیحہ کے ٹھیک ہے وہ نیحہ بھی برابر کی شریک ہے بھائی وہ بھی غلط ہے اس کو شرم آنے چاہیے تھے اس کو حیاء کرنے چاہیے تھے یہ دہتے ہو کہ یار اس کی بیوی ہے وہ شادی شدہ مرد ہے میں اس کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن بنا رہی ہوں میں اس کے لئے اس طرح کے خیالات اپنے دل میں لے کر آ رہی اس بات کو میں اتنا زیادہ بڑھا رہی ہوں تو اس میں سچن بھی اتنا ہی جو پسوروار ہے جتنا نیحہ ہے جتنی نیحہ ہے تو یہ لوگ جو سچن سچن سچل کا جو پڑھ رہے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہمیں تھوڑا سا بتا دو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو سچویشن ہو گئی ہے اب جو حالات ہو گئی ہیں یہاں تک بات آگئی ہے اب سب کچھ ایکسپورٹ ہو گیا ہے سب کچھ دنیا کے سامنے آگیا ہے اب اس کا سلوشن کیا ہے اب اس کا سلوشن بہتر تو یہی ہے کہ دیکھیں عام طور پر اگر نورملی میں آپ کو بتاؤں اس طرح کے مرد کو جتیاں مار کر گھر سے نکال دینا چاہیے اس لیول کے مرد کو جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے گھر میں عورت ہوتے ہوئے باہر جو وہ رال تپکاتا پھرتا ہے دوسری عورتوں کے پیچھے پھرتا ہے اس طرح کے مرد کو جتیاں مار کے گھر سے نکال دینا چاہیے یہ ڈیزر بھی نہیں کرتا بھائی ساپ ستری پاکیزہ رہو تو یہ ڈیزر بھی نہیں کرتا تھوڑی سوی شرم نہیں آئی جو وہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے باہر مو مارتے ہوئے تو اس طرح کا مرد جتیاں کا حق دار ہوتا ہے لیکن چلیں اگر جہو منیشہ کی ایموشنل ایمولمنٹ ہے اس کے ساتھ تو بھائی ابھی پھر درگزر کرو اب جو ہونا تھا ہو گیا اس نے جو جھاک مارنی تھی جو مقالعہ کرنا تھا جو گندہ گندگی کرنی تھی اس نے کر لی ہے اب پھر ان ساری چیزوں کو فٹے کرو ان ساری چیزوں کو چھوٹی کرو اور اب ان کے ساتھ اپنا جہو پھر سے اس کے ساتھ پیچھ اپ کر لو ایک وارننگ کے ساتھ اور پھر جو اس کے ساتھ پیچھ اپ کرو بھائی پھر اور رہ کیا جاتا ہے اب یہی پھر ہے تو بہتر ہے کہ اب پھر سے جو اپنے معاملات کو ٹھیک کرو اپنے ساری چیزوں کو جو نورنلائز کرو اور اس کے ساتھ جو پھر سے رہنا شروع کر دو اگر جو تمہارا دل مانتا ہے تو عام طور پر بھائی اس طرح عورت کا دل نہیں مانتا ہوتا میں خواتین کی سائیشی کو جانتا ہوں بھائی زہرہ میں چار سال سے جو سوشل میڈیا پر اور میری فینس زیارت اور خواتین ہی ہیں میری بہنیں اور زیارت اور جو ایشوز بھی اسی طرح کی آ رہے ہوتے میرے سامنے تو بھائی عام طور پر جو اس مرد کے ساتھ جس نے اسے دھوکہ کیا ہو جس نے اس کا حق کسی اور کو دیا ہو اس مرد کے ساتھ رہنے کا عورت کا دل نہیں رہنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کا دل مانتا ہے کہاں ٹھیک ہے جو اب یہ جوٹ کے ساتھ آپ نے رہنے ہی ہیں تو پھر بچ پر یہی ہے کہ بھائی سوشل میڈیا پر کھلارہ ڈالنے سے بہتر ہے روز روز آ کر رونا جونا کرنے سے تو سچن جو آ کے ڈیلی بیٹھ جاتا ہے تو وہ سارا کچھ کرنے سے بہتر ہے کہ بھائی اپنے معاملات کو ٹھیک کرو اس کے ساتھ پھر سے پیچ اپ کرو ٹھیک ہے اور یہ جو آپ لوگوں نے کھلارہ ڈالا ہوئے نا سوشل میڈیا پر اس کو بندھر دو کیونکہ دیکھیں یہ ایکچولی میں یہ الفاظ میں بھی آپ کے لئے تعلق ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کے لئے ہی پرابلمز کریئٹ کرے گا یہ ڈے بائی ڈے ایسا ایسا ورس ہوتا جائے گا اس میں سے ایسی ایسی چیزیں نکل کے آئیں گے نا کہ آپ لوگوں کے لئے اس کو کنٹرول کرنا اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ختم کرو ان سارے معاملات کو سارٹ اوٹ کرو اور پھر سے جو ایک ہو جاؤ میں نے جو آج ایک ایک خاتون تھی نشا لامبا نشا لامبا انڈین یوٹیوبر ہے ایک سیون پوائنٹ ایٹ میلین راؤنڈ اوباؤٹ ان کے سبسکرابلز ہیں اور وہ اس پر بات کرنے تھی اچھا میں نے اس عورت کو جو دیکھا ہے میں ان کو نہیں جانتا میں میں ان کی کبھی کوئی ویڈیوز دیکھئے آج جو بیسے بائی چانس ان کی ویڈیو میرے سامنے آگئی تو میں نے ان کی ویڈیو دیکھ لی اور یقین کریں کہ ان کی باتیں سن کے میں بھی ساتھ ساتھ جو روحے لگیا جس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھیں جس طرح سے وہ ایموشنل ہو رہی تھیں ساری اشیوز کو لے کر تو میں بھی جو بھائی ایموشنل ہو گیا ان کی باتیں سن کے جس طرح سے وہ ان کو سمجھا رہی تھیں دیکھیں یہ دنیا راری ہے یہاں پر بہت کچھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بہتر یہی ہے کہ ان مسائل کو ان ساری چیزوں کو ختم کریں اپنے حالات کو ٹھیک کریں اور آوائیڈ کریں کیونکہ یہ سوشل میڈیا وارز جو ہوتی ہیں نا یہ آپ کو منٹلی اتنا زیادہ ڈسٹرب کر دیتی ہیں منٹلی آپ کے آپ کے دماغ اس طرح سے بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہیں نا کہ یقین کریں کہ آپ جو اپنی نارمن لائف کے روٹین کے کام بھی نہیں کر سکتے اتنا آپ کو مجھے یہ نیشہ لامبہ نام کی یہ جو خاتون ہے مجھے مجھے یہ لوگ مطلب ان کی باتیں سنکے یہ لگا کہ یہ بھی شاید جو کسی اسی طرح کے توفان سے گزری ہیں انہوں نے بھی جو کوئی اس طرح کا توفان جو وہ برداشت کیا ہے اور جس طرح کی ان کی حالت تھی جس طرح کی کیفیت تھی تو مجھے تو دیکھ کر جو ہے وہ بڑا دکھ ہو رہا تھا ان کی کیفیت تو دیکھے تو بھائی بات یہ ہے کہ اس میں سے کافی نہیں نگلنا اب جو ہے تم دلی آ کر لائیو سیشن لگا کے بیٹھ جاتے ہو کبھی سکرین شارٹ شیئر کر رہے ہو کبھی کوئی وائس شیئر کر رہے ہو کبھی کچھ آ کر شیئر کر رہے ہو اور دلی جو ہے وہ بیٹھ کر اس طرح کا جو ہے ایک میلہ لگا کر بیٹھ جاتے ہو تو اس وقت تمہیں خود کو شرم نہیں آئی جب تمہارا کریکٹر خود کا ڈھیلا تھا اس وقت تمہیں ان ساری چیزوں کا احساس نہیں ہوا اس وقت کیا اس نے تمہارے اوپر کوئی دم کیا ہوا تھا کوئی جادو کیا ہوا تھا کہ تم اپنی دماغی طور پر سوچ نہیں سکتے تھے اپنی دماغ سے یا جو ہے وہ کیا تھا کیا تھا کون سا سہہ تھا جس کے پیچھے تم بھاگ رہے تھے ایسا کیا تھا نیہا کے پاس جو تمہیں منیشہ سے نہیں مل رہا تھا کیا تھا ایسا ایسا ڈیفرنٹ کیا تھا مطلب وہ تمہیں تو جو ہے وہ حلال طور ہو کے مرلا تھا وہ تو تمہیں حق مللا تھا تو وہاں سے جو ہے وہ تم حرام کر کے کھانے کے چکلوں میں سے تو جو چیز تمہیں گھر سے مر لئی تھے وہ باہر سے تم دھونڈنے کی کوشش کرتے رہے ہو اور پتہ نہیں دھونڈتے بھی رہے ہو یا وٹیور جو بھی ہے تو اب جو ہے وہ تم خود کو اس طرح سے پوٹرے کر رہے ہو جیسے تم بہت انوسینٹ ہو تم بہت معصوم ہو اور وہ تمہارے ساتھ کھیل گئی یہ پونڈ آشکوں والی حرکتیں کر رہے ہو تم اس طرح کے حرکتیں پونڈ آشکوں کیوں ہوتے ہیں یہ ہماری نہیں ہوئی تو ہونے کسی اور کی بھی نہیں لیں گے تو یہ تو بڑا گھٹیا حرکت کر رہے ہو تمہارے پاس آرہلی تمہاری ایک ہے تو تم جو کسی اور کے بچے کیوں بھرتے رہے ہو اور وہ بھی جو اتنا پویتر رشتہ بنا کر اتنا پاکیزہ رشتہ بنا کر بہن بھائی والا رشتہ بنا کر تم جو اس طرح کے جان جان اسے بولتے رہے ہو تھا کہ وہ شادی شدہ ہے پھر بھی جو ہے تم اس کو بھائی بن کے پہلے اس کو بھائی بنایا پھر جو اس سے جان بنا لیا بھائی سے بھائی جان ہو گیا بھائی سے پھر چار بھائی ہو گیا شرم آنی چاہیے یار آپ لوگوں کو اس طرح کی واہیات حرکنے کرتے ہو لیکن یار دیکھیں یہ سارا کچھ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ سارا کچھ ہو گیا ہے اب ان سارے چیزوں کو سوشل میڈیا پر اچھالنے سے نا جتنا آپ اس سے سوشل میڈیا پر اچھالتے جا رہے ہیں اچھالتے جا رہے ہیں اس سے دو چیزیں ہو رہے ہیں ایک تو آپ کے لیے problem create ہوتی جا رہے ہیں اور یہ بڑھتی جائیں گے یہ day by day یہ mental pressure اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا یقین کریں آپ لوگوں کی جب وہ راتوں کے نیندے اڑ جائیں گے لوگوں کی تو اڑی رہی ہیں آپ لوگوں کی راتوں کے نیندے اڑ رہی ہیں اور دوسرا جو ہے وہ جو باہر سے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ کیا سوچ کرتے ہیں آپ کے بارے سے کیا سوچیں گے تو تیکھیں میں ان ساری چیزوں پر نہیں جانا چاہتا بہتر یہ ہے کہ اب ان چیزوں کو مت زیادہ اچھا لیں اب مت اچھائیں ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا اور سچن تم بھی شرم کرو پہلے جو تم نے کانٹ کیا ہے اور اب جو ہے ان کانٹ کو سوچل میڈیا پر لاکر بیچ رہے ہو ٹھیک ہے تم بھی تھوڑا شرم کرو جو ہونا تھا ہو گیا جاو اپنی بیوی سے معافی مانگو اس کے ساتھ اپنے معاولات کو ٹھیک کرو اور اسے پیار دو اسے سمجھاؤ بجھاؤ اور جاو پھر اپنی زندگی کو نارمل کرو اور اس کو بھی جس نے بھی جو تمہارے ساتھ مو کالا کرتی رہی ہے اسے بھی اپنی زندگی گزارنے دو اسے بھی اپنی زندگی جاو وہ ٹھیک طرح سے جینے دو تو بس یہی حال ہے ادر ویسے وہ اگر لڑائیں کرتے رہنے نہ اس کی زندگی بننی ہے اور تنہا تمہاری بنی ہوئی بچنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس طرح تم اپنی بھی جہو برباد کر دو گے اور اس کے بھی جہو برباد کر دو گے مجھے نشہ لاما کہ ایک بات بڑی اچھ لگی کہتی میں ویڈیو کلوز کرنے لگا تھا لیکن مجھ بات جہا رہا گی چلے میں کرلوں پھر اس کے بعد ویڈیو بن کرتے ہیں کہتی کہ یہ جو تم پروس لالا کر دکھا رہے ہو نا اس سے ٹھیک ہے تم اپنے آپ کو سچا تو ثابت کر رہے ہو کہ ہاں جو میں کلیم کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے مجھے بھی یہی کلیم کر رہے نا کہ وہ میرے ساتھ افیر میں تھی اس میں تمہاری بھی انوالمنٹ تھی ٹھیک ہے تم یہ سارا کوئی ثابت تو کر رہے ہو اس میں سچے تو ثابت ہو رہے ہو لیکن یہ تمہارا ایک ایک لفظ منیشہ کو کتنا تقلیف دے رہا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے ملکہ جتنی بار جہاں تم اسے جان جان کہا کرتے تھے وہ ساری باتیں جان جان والی جو سارا جان کا لفظ خالص تن تمہاری بیوی کے لیے ہونا چاہیے تھا جب تم جان والا لفظ جب دوسروں کے لیے لگا رہے ہو اس کو یہ لفظ بہت زیادہ تقلیف دے رہا ہے تو ڈے بائی ڈے جتنا زیادہ تم اس کو دھسیت رہے ہو جتنا اس کو اچھالے جا رہے ہو اتنا ہی زیادہ اپنی بیوی کو تقلیف دے رہے ہو اور جتنا زیادہ تم اس کو تقلیف دے رہے ہو اتنا ڈے بائی ڈے تمہارے لیے مشکل ہوتا جائے گا اس کے ساتھ پھر سے جو ہے وہ ایک ہو جانا تمہارے لیے بھی اس کے لیے بھی ہر بار جب تم اس کے پاس جانے کی کوشش کر رہے گا اس کے مائن میں یہی خیال آئے گا ہر دفعہ جب تم اس سے جان کہو گے اس کے مائن میں یہی خیال آئے گا جس کو یہ بہن بنا کر اس کو جان جان کرتا رہا ہے ہر دفعہ اس کے مائنڈ میں یہ خیال آئے گا تو یہ جو تم جان جان والے سوشل میڈیا پر سکرین شوٹ لاکر بکھیر رہے ہونا ان ساری چیزوں کو بھائی ختم کرو بہتر یہ ہے کہ جو ہونا تھا گیا ہو اور اب تک جو سوشل میڈیا پر ہونا تھا وہ بھی ہونا تھا گیا ہو اب ان ساری چیزوں کو ان سارے پھڑوں کو کلوز کرو اور جاؤ اپنی بیوی کے پاس واپس اپنی معاملات کو ٹھیک کرو اسے مناؤ اسے سمجھاؤ اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی پھر سے گزارنا شروع کرو ورنہ تمہیں پہلے سے میں وان کر رہا ہوں بھائی یہ حالات یہ سیچویشن اتنی زیادہ ورس ہو جائے گی اتنی ورس ہو جائے گی کہ یہ سنبھالنی مشکل ہو جائے گی یہ تم سے سنبھالی نہیں جائے گی نہیں سنبھالی جائے گی ٹھیک ہے نا تو خیر یہ چھوٹا سا مشورہ تھا اسے برادرانہ مشورہ سمجھ کر اس پر عمل کرو تو بہتر رہو گے فائدہ میں رہو گے ورنہ حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے اور دوسرا تم بہت زیادہ بدنام کر رہے ہو پہن بھائی کے ریلیشن کو ٹھیک ہے اور بہت زیادہ تم بدنام کر رہے ہو اب میں کیا یار اس پر بات کروں بہتر یہ ہے کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ بدنامی کا باعث مت بنو نہ اپنے لیے نہ منیشہ کے لیے نہ نہ نہا کے لیے اور نہ جہو اپنی فیملی کے لیے اپنے لوگوں کے لیے بدنامی کے باعث پت بنو ٹھیک ہے جو گند جہو تم کھلاتے رہے ہو نا بد کمروں میں بس اس بند کمروں میں کھلے ہوئے گند پر پردہ ڈالا جہو ڈالا رہنے دو اس کے اوپر پردہ ہی ڈال دو تو بات ہے ٹھیک تو یہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو خیار ناظرین یہ چھوٹی سے میں نے جہو دینی تھی ایک سجیشن دینی سے میں نے دی دی آئی ہوپ کے لیے وہ میں اپنی بات بہتر طور پر سمجھا پایا ہوں باقی جو اگر کچھ رہ گیا ہے تو انشاءاللہ وہ نیکس ویڈیو میں یا پھر جو کومنٹ سیکش میں سوال کریں گے تو میں وہاں پر آپ کو رسپونس کر دوں گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آگی ہوگی اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ظاہر ہونے والے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ تمام لیٹس انفرمیشن اور بے باق تجزے جو کم اکثر ہو بیشتر اس چینل پر کرتا رہتا ہو آپ لوگوں تک بروقت پہنچ پائیں اور ویڈیو کو پسند آنے کے صدود منازل نے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے تو ملتے ہیں تاکہ تمام لیٹس